اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلال اقدتم من لیسانی افقہو قولی نہیت ہی محترم ساتھیو و سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج ہم سورة البقرہ کی آیت نمبر 129 حجوں کی اس کلاس میں 129 سورة البقرہ کی آیت نمبر کو پڑھیں گے پہلے انشاءاللہ حجوں کے ساتھ اس کے بعد مکمل روانگی کے ساتھ پڑھیں گے تو سبق کو شروع کرتے ہیں را زبر با رب با زبر با رب با نونل زبر نا رب با نا با کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں تین گنڈوں والی تشدید ہے تشدید کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس جگہ پہ بھی تشدید آتا ہے اس کو ہمیشہ دو دفعہ پڑھا جاتا ہے ایک دفعہ اپنے سے پیچھے والی حرکت کے ساتھ اور ایک دفعہ خود اس کی اپنی حرکت کے ساتھ لفظ نہیں حرکت کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو کیا ہو گیا را زبر با رب با زبر با رب با نونل زبر نا رب با نا وازبر با واب این زبر سا اس واب اس باقی اوپر آپ دیکھ رہے ہیں جزم اور سا کے اوپر بھی جزم جزم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس جگہ پہ بھی جزم آئے گا اس کو ہمیشہ اپنے سے پیچھے والی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا لفظ نہیں حرکت کے ساتھ جو کہہ رہا ہوں اس پہ تھوڑا گھول کیجئے کیونکہ با کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں واغ اوپر زبرہ اور سینٹر میں علیف ہے تو علیف سینٹر میں سائلنٹ ہو جائے گا علیف نہیں پڑھا جائے گا وازبر با واب اور میم کے اوپر بھی جزم دونوں پیچھے والی حرکت کے ساتھ ان کو ملا کر پڑھا آپ دیکھ رہے ہیں لام کے اوپر دو زبر کے بعد میم کے اوپر تشدید تھا اس نے پیچھے والی حرکت سے ملا لام دو زبر میں لم لام دو زبر میں لم مین زیرنون من لم من آپ پہ ہی من حم میم کے اوپر بھی جزم رسول لم من حم یا زبر تھا یت لام واپش لو تا کے اوپر بھی جزم آئین زبرہ لام زبر یا لائی آ لائی حاضر من حیم یا کے اوپر بھی جزم اور میم کے اوپر بھی جزم آگے علیف سینٹر زبر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس جگہ پہ بھی کھڑا زبر آئے گا اس کو ہمیشہ دو علف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا یعنی نارکن حرکت سے اس کی آواز ڈبل ہوگی تو کیا ہو گیا لام کے اوپر تشرید ہے دو دفعہ پڑھا پیچھے والی حرکت اور اس کی اپنی حرکت کے ساتھ لام کے اوپر جزم ہے پیچھے والی حرکت کے ساتھ اس نے ملا کر پڑھا علیہ ویج میں سائلنٹ ہوا کافزر کی مل کی تاکھڑا دو دفعہ پڑھا پڑھا گیا مل کی تا باز بربا مل کی تا باز برلام لام کے اوپر بھی جزم اور کاف کے اوپر بھی جزم کاف کے اوپر تشدید دو دفعہ پڑھا پیچھے والی حرکت اور اس کی اپنی حرکت کے ساتھ اور اس کے آگے یا کے اوپر جزم تو کیا ہو گیا پیچھے والی اس نے بھی پیچھے والی حرکت سے ملا آگے میم کے اوپر بھی جزم تو کیا پڑھا گیا نون کے اوپر تشدید ہے دو دفعہ پڑھا نون کے اوپر بھی جزم اور لام کے اوپر بھی جزم آئین زبر آزازیریازی آزی زا کے اوپر زا کے یا کے اوپر جزم عزیزا پیش لم زل عزیزل حاضبر عزیزل حا قافزیریہ کی حاکیم حاکیم اب یہاں پہ آیت 129 ختم ہو رہی ہے تو آخری لفظ کی جہاں پہ بھی آیت ختم ہوتی ہے حرکت کو نہیں پڑھا جاتا تو جو ہو جائے گا انکا انتا العزیزل حکیم انشاءاللہ اب ہم سورة البکرہ کی آیت نمبر 129 کو روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آیاتیکا ويعلمهم الكتابا والحكمة ويزکیهم انکا انتا العزیزل حکیم صدقاللہ العزیم